مانگفلی تو آپ نے بہت بار کھائے ہوگا بہت ہی امیزن مانگفلی کی ریسپی اگر آپ نے اسے ایک بار بنا لیا تو آپ اسے بار بار بنائیں گے اور ایک بار بنا کے آپ مہینوں تک اسے شٹور بھی کر سکتے ہیں اور اتنا زیادہ کرسپی رہے گا اور سواد تو بہت ہی امیزنگ رہے گا اور اسے بنانا بہت آسان ہمیں بالو کی بھی جرورت نہیں پڑے گی ہمیں آئل کی بھی جرورت نہیں پڑے گی ہم گھر پہ بنائیں گے میں ہوں جو ہی اور سواکت کرتے ہوں آپ سبھی کا اپنے چینل آیاں کچھن میں تو چلیں آج کے بہت سمپل اور مجھدار سی ریس پر بنانا سرو کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے آپ ایک مونگفلی لیا ہے ایک کٹوری آپ کو جتنی بھی قوانٹیٹی بنانی آپ لے سکتے اور یہ تھوڑے میڈیم سائز کے ہیں آپ چاہے تو چھوٹے سائز کے بھی لے سکتے یا پھر بڑے سائز کے بھی لے سکتے تو اس مونگفلی کو ہم رکھیں گے سائیڈ میں یہاں ہم گیس پر رکھ دیں گے پانی دو سے تین گلاس گرم ہونے کو پانی میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک اور پانی کو اُبلنے دیں گے پہلے پانی میں اُبال آنے دیتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں کیا کرنا ہے پانی میں جیسے اُبال آئے گا ہم سارے مونگفلی کو ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے ملا لیں گے اور اسے پانچ منٹ تک اُبلنے دیں گے اور اسے پکنے دیں گے پانچ منٹ ہو گیا ہے ہم کور کر کے اسے پانچ منٹ تک گیس بن کر دیں گے اور اسے اسے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ ہو گیا ہے پانچ منٹ ہو گیا ہے کور ہٹائیں گے پانچ منٹ انگیانے دHS بن کرنے کے بعد میں نے اسے پانچ منٹ تک ایسے چھوڑ دیا تھا پانی سے مونگفلی کھلے پانی اسے اُبل Demokraten پاس مونگفلی چھوڑ دیا ہے سارے مونگفلی کو ہم اُبلی دیت arsenal پς محسینے اے ممال نہ لیں گے یہاں پہ میں نے سارے مکفلی کو الگ کر لیا ہے اب کوئی بھی ایک ٹیول لیں گے اور اس پر مکفلی کو اچھے سے پھیلا دیں گے اسے اس طریقے سے پھیلا دینا ہے اور اسے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ہمیں اسے جیادہ ٹائم تک نہیں پھیلا نا بس سات سے آٹ میرے تک پھیلا نا اور تب تک ہم چلتے ہیں کڑاہی کی طرف اور اس میں ڈالیں گے نمک اور نمک کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے یہاں پہ میرے پاس کچھ پرانا پہلے کا بچا ہوا نمک تھا اور کچھ میں نے ابھی کر ڈالا ہے تو آپ کے پاس اگر پہلے سے یونس کیا ہوا نمک ہے نا کےک ویک میں بنانے کے ٹائم بچا ہو تو اسے بھی آپ لے سکتے ہیں اور یا پھر اگر نہیں گئے تو آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں اور نمک میں مکفلی بنانے کے بعد جو اس کا ٹیسٹ رہے گا وہ بہت ہی امیزنگ رہے گا سات سے آٹ میرے ہو گیا نمک جو ہے وہ اچھے زکرم ہو گیا جگینہ ٹمہ ہے کیسے گیچًا ٹا ٹا ٹو میڈیم کے دیگے اور ہمیں ہائی ٹائم پر کیسے بہت کوئے کوئی آ ресروان کا ملاؤ حیلی ہوگا اور ایسے بھیچ بھیچ شرعے کو پھر اگر اگر آن کو مکفلی بنانا ہے لیکن اب اپنے آپ نمک چھٹ گیا کیا کہ پہلے تھوڑا بہت پانی لگا تھا اس میں اور یہ ہمارا مغفلی لگ بھون چکا ہے بٹ ابھی پوری طرح سے نہیں بھونے جب تک اس کے چھلکے اپنے آپ الگ نہیں ہوتا نا تب تک ہمیں اسے بھوننا ہے اور گیس کا فلم لو ٹو میڈیا میں رکھیں مغفلی کو چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو ایک اور بتاتی ہوں ایک مغفلی کو لیں گے اور اسے ہاتھ پر رگیں گے نا تو اس کا چھلکہ اگر ازلی ہٹ جائے گا تو مطلب یہ مغفلی ہمارا ایک دم پرشکٹ بن گیا ہے جس کا چھلکہ بہت ازلی نکل گیا ہے تو یہ ہمارا مغفلی بن کے تیار ہے ہم گیس کو بن کر دیں گے اور اسے نمک سے الگ کر لیں گے تو ایک ہم اس طریقے کا کوئی بھی چھلنی لیں گے اور اس پہ ہم رکھیں گے مغفلی کو اور اس کا سارا نمک الگ ہوتا جائے گا اور مغفلی کو ہم الگ کر کے ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے سارے مغفلی کو کر لینا ہے اور یہ مغفلی جتنا ابھی کرسپی ہے نا اس سے کہیں زیادہ کرسپی ہوگا جب یہ اور تھنڈا ہوگا جو جتنا ہی تھنڈا ہوتا جائے گا نا یہ کرسپی ہوتا جائے گا تو یہ ہمارا سالٹیڈ پینٹ بن کے تیار ہے بہت اس کا ٹیسٹ جو مارکیٹو ملتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو آپ کو خودی سمجھنے آ جائے گا اور آپ نے دیکھا اس پر میں کتنا آجا ہے کتنا زیادہ کرسپی ہے اور یقین مانیے کھانے میں تو بہت ہی امیزنگ ہے تو آپ اس سالٹیڈ پینٹ کی ریسپی کو جرور ٹرائے کریں یہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور ریسپی ٹرائے کرنے کے بعد کیسے لگیں کومنٹ کر کے بتانا بالکل بھی نہ بھولیں تو چلیہ ملتے ایک اور اسیل نئی اور مجھدار ریسپی کے ساتھ پتہ کے لیے ٹکیر اور بہائی